یہ کہانی کہاں سے شروع کریں دوہزار چودہ پندرہ سے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد چہرے بدل رہے ہیں لیکن حرکتیں نہیں بدل رہیں وہی کام جو دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ میں کرنے کی کوشش کی گئی اور بول جیسے چینل کو ایک بڑے پیمانے پہ جو چینل لانچ ہوا جس پہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے اینکرز اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد ایک جھوٹی خبر کو بنیاد بنا کر وہ وہ کارنامے انجام دیے گئے کہ جو لوگ اس وقت بول کے ساتھ تھے وہ سب اس کے گواہ ہیں جن میں سے ایک گواہ میں خود ہوں ایک بار پھر کوچ ایک پرسن شویب شیخ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ گرفتار کیوں کیا گیا ہے ایف آئی اے کی اپنی مرضی جب چاہے کیس بنا لے جب چاہے کیس ہٹا لے یہ کیسا دورہ میار ہے کہ دو ایف آئی آرے کاٹی گئے ایک میں سندھ ہائی کوٹ میں بریت کیا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے تو دوسری ایف آئی آر کاٹ کر جالی کیس بنا کر اٹھا لیا گیا اب تک آپ خود فیصلہ کریں یہ حکومت جب سے آئی ہے اس کا ایک ہی کام ہے صرف اپنے کیسز ختم کرانا آپوزیشن کا مو بند کرنا میڈیا کے مو پر ٹیپے لگانا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شاباز شریف صاحب نے اپنے پہلے بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لیں گے ہم کوئی بدلے کی روایت نہیں کام کریں گے ہم کوئی بدلے کی سیاست نہیں کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ بولنے کی بھی اب سزا دی جائے گی لوگوں کو اٹھایا جائے گا کیا پہلے بول کے صحافیوں پر تشدد نہیں ہوا ہر صحافی کو اٹھایا گیا چاہے وہ کہیں سے بھی نکل رہا ہو کسی کی بھی آواز ہو اس کو اٹھاتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے سمی ابراہیم ہو امران خان ہو جمیل فاروقی ہو یا اور بہت سارے نام ہو ان سب کے اوپر درجنوں کیس بنا دیے جاتے ہیں اور کیسز بھی ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہیں بس سمجھ صرف اطلاع آ رہا ہے کہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں لگ رہا ایسا ہے کہ ماشاللہ ہے لیکن ماشاللہ ہے نہیں یہاں پر ایک حکومت ہے جس کی آمرانہ سوچ ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اب پتہ یہ چلا کہ تین روزہ جسوانی ریمان کس لیے نہیں پتہ پیر کو پیشی ہوگی پیشی میں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا خدا نہ خاصتہ ان کو کچھ ہوتا ہے اس حوالے ستو خان صاحب نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی عمران خان اور تحریک انصاف نے شویب شیخ صاحب کے اوپر ان کی گرفتاری کے اوپر ایک سٹینڈ لیا آپوزیشن کا ایک یہ بڑا فیصلہ یہی آج کی بڑی خبر ہے آگے چل کے میں پروگرام میں آپ کو اپ ڈیٹس بھی دوں